میں نے زیاؤلق صاحب سے کہا تھا کیونکہ ان کی شورہ شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی مشورہ دینا ہے میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں تنقیدیں بھی کرتا ہوں کوئی جیسے انگریزی کا معاورہ رائٹ فروم دی ہارسز ماؤت تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا شراب بند کر دی اچھا کام کیا دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دخیہ نوسی ہیں چلیے برداشت کریں لیکن یہ ائر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں یہ کون سے اسلام کی نوسے جائز ہے عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی اور یہ قانون تھا پاکستان میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جا دیتے حج کے لیے حالانکہ وہ عدیر عمر کی ہوتی ہیں حمومن بوڑی ہوتی ہیں ہمارے ہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج بہت شاس یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاواز موٹرا انڈونیشیا ملائیشیا وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج ہمارے ہاں سے تو بڑڈے ٹھیڑے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے واپس نہیں آئیں گے تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے خاموش چپ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹری اور کھانے کی ٹری مرد نہیں رکھ سکتے سامنے میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویزن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے میں نے کہا ٹھیک ہے بدعا الاسلام غریبا ویسعود وکما بدعا فتوبا للغرباء اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقت ورکے تو سبھی دوست ہیں سبھی پہچاننے والے ہیں لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائے ان کے لیے مبارک بات اسلام کا دامن نہ چھوڑے چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں بڑے کٹر لوگ ہیں